بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I hope all of you are fine and healthy Today we shall discuss about strings in C C programming language میں ہم strings کو کیسے use کرتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے characters سے تو بسیکلی characters کے اوپر maths اپلائے ہوتا ہے وہ کیسے اپلائے ہوتا ہے جیسے ہم یاد ہوگا کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہر character کے انگلز میں ASCII code میں کوئی numeric number ہے for example جو ایک character ہے اس کو ہم نے اس طرح سے آس کی list میں encode کیا ہے کہ اس کے انگلز جو numer ہے وہ ہے 65 اب ظاہر ہے جب character کے انگلز کوئی نہ کوئی number ہے تو اس number کے اوپر ہم maths اپلائے کر سکتے ہیں یعنی کہ کوئی operation mathematic operation اپلائے کر سکتے ہیں so اس میں ہوتا کیا ہے جب بھی ہم کوئی math operation پر فارم کریں گے کسی بھی character کے اوپر تو وہ work کرے گا for example آپ لوگ پاس جیسے printf statement لکھی ہوئی ہے اس میں double quotes کے اندر کیا لکھا ہوئے character a اس کو surround کیا ہے ہم لوگوں نے single quote سے اس لیے کہ ہم یہ represent کر رہے ہیں یہ ایک character ہے اس کے بعد ایک plus کا sign ہے plus کا sign add کیا اس کے بعد ہم نے کیا add کر دیا less than less than کو بھی sign کو بھی ہم نے surround کیا ہے single quotes کے ساتھ کیونکہ یہ represent کر رہے ہیں کہ یہ بھی ایک character ہے اس کے بعد کیا ہے is یہاں تک جو بھی string لکھی ہے ہم نے ٹھیک ہے وہ as it is print ہو جائے گے screen کے اوپر اس کے بعد %c ہے %c کی جگہ پہ کیا output آئے گا اس کے بعد جو بھی کومہ کے بعد ہم نے چیز لکھی ہے وہ output آنی چاہیے تھی کہ یہاں پہ ہم نے output پہ کیا لکھا ہے a character اور less than character کو add کیا جائے جو بھی some پہ ہمارے پاس character آئے گا وہ screen کے اوپر display ہونا چاہیے اب جیسے کہ آپ کو description دیوی ہے کہ a character کے equal ہوتا ہے 65 کے ٹھیک ہے ask کی code کے لحاظ سے دیکھا جائے اور جو less than character ہے وہ ہوتا ہے 60 کے equal ٹھیک ہے ask کی character میں دیکھا جائے اس کے بعد جو close curly bracket ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے 125 مطلب کہ یہ code کے equal ہوتا ہے یہ ask کی list میں اب جب 65 اور 60 کو add کیا جائے گا ہمارے پاس number آ جائے گا 125 add کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہوگا کہ 125 کے انگیس جو بھی ہمارے پاس character ہوگا وہ screen کے اوپر print ہو جائے گا اگر میں یہاں پہ percentage c کی جگہ پہ percentage d لکھوں گی it means کہ یہ number directly output ہو جائے گا that is 125 یہاں پہ print ہو جائے گا لیکن یہاں پہ چونکہ میں نے یہاں پہ percentage c لکھا ہے تو percentage c کی وجہ سے وہ کیا کرے گا 125 کو again convert کرے گا جس میں ask کی character میں then وہ ask کی character ہی print ہو گیا screen کے اوپر i hope یہ آپ کو بعد سمجھ آگی ہوگی last slide میں جو ہم نے دیکھا اس میں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم لوگ characters کے اوپر match supply کر سکتے ہیں لیکن وہ efficient method نہیں ہے ٹھیک ہے وہ زیادہ تر working میں لایا بھی نہیں جائتا تو یہ جو method ہے یہ زیادہ better ہے کہ بجائے کہ ہم لوگ اس طرح سے working کریں کہ ہم لوگ comparison alphabetic comparison کے طور پہ character math کا use کریں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ characters کو ہم لوگ آپس میں compare کرتے ہیں اب ہم نے یہاں پہ کیا کیا example کے طور پہ دو characters لیے ٹھیک ہے c1 اور c2 اور ان کو input کروا لیا میں نے user سے ٹھیک ہو گیا یہاں تک سمجھا گی اس کے بعد کیا ہے کہ میں نے compare کیا c1 is less than equal to c2 تو ان کو میں sort کر دوں گے ٹھیک ہے ظاہرہ جو بڑا جو بڑا ہوگا character ٹھیک ہے اس کو میں پہلے لکھ دوں گی جس کا basically اس کی code number ٹھیک ہے وہ بڑا ہوگا وہ پہلے لکھا جائے گا اور جو دوسرے number پہ لکھا جائے گا اس کے اس کی code جو ہوگا smaller ہوگا as compared to first one تو اس طرح سے ہم لگ comparison کے لیے use کر سکتے ہیں character math کا اب بات کر لیتے ہم کچھ character library functions کی بیسیکلی کچھ character functions کی بات کرتے ہیں جو کہ ہم لوگ characters کے اوپر apply کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں ایک function آجاتا ہے جو چیک کرتا ہے کہ جو ہم نے character enter کیا ہے وہ letter ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم لگ function use کار سکتے ہیں is alpha character c اور یہ function built in function ہے library function ہوتے ہیں جو built in function ہوتے ہیں ہم نے فنگشن وارے topic میں ڈسکس کیا تھا کہ functions روز رہا کے ہوتے ہیں first is library function library function کو built in function بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو دوسری type تھی user defined function جو library function ہوتے ہیں built in function ہوتے ہیں وہ already defined ہوتے ہیں کسی data type میں یا لینگویج کا پارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن جو ہمارے پاس user defined function ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں c alpha جو ہے وہ آپ کے پاس library function ہے جو c type dot h header file declare ہے اب بات کر لیتے ہیں next جو ہے وہ چک کرتا ہے کہ جو character input ہے پانکچویشن مارک ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس function ہے اس space ہے یہ چک کرتا ہے جو character ہے ہم نے white space تو نہیں enter کی بلینک space ہوتی ہے اس کو چک کرنے کے لئے use کرتے ہیں is lower کا مطلب ہے جو character enter کیا ہے وہ lower case ہے یا چک کرے گا جو بھی character input کیا ہے وہ upper case ہے اس digit ہے یہ بھی digits بھی آ سکتے ہیں آپ کے characters کے اندر لیکن اس کا difference کیا ہوگا کہ ان digits کو لازمی طور پر جب character type میں declare کیا جائے گا تو وہ آپ کے پاس character بن جائے گا اب یہاں پہ لکھا int means کہ یہاں اس function کے اندر سے کوئی int type کی value return ہوگی ہاں function کے اندر ہم پاس تو کریں گے کوئی character variable کا لیکن جو return ہوگی value وہ int type کی یہاں تو one return ہوگا its mean کے جو number تھا وہ digit ہے ٹھیک ہے اگر zero return ہوگا its mean کے جو number enter کیا ہے وہ digit نہیں ہے same is the case for the previous function جو ہم نگرے باقی کے function پر اس میں یہ ہے جیسے zero value return ہوگی its mean کے ہم condition چیک کریں ہے وہ false ہے اور اگر یہاں پہ one return ہوا its mean کے condition چیک کرنا چاہرے ہیں for example is lower چیک کرنا چاہرے کہ lower case ہے یا نہیں ہے اگر true return ہوگا its mean کے true اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے character to uppercase character c اب یہ ایک تھوڑا different function ہے جس میں کیا ہوگا کہ character type value return ہوگی character type value میں return ہوگی means کہ جو آپ کے پاس جو بھی آپ character enter کروگے اس کو یہ uppercase میں convert کر کے آپ کو return کر دے گا ٹھیک ہے ان سارے function کو implement کر کے بھی چیک کریں گے آپ لوگ دیکھو کہ working کیسے کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ہے جو lower case اب یہ کیا کرے گا یہ lower case میں convert کر کے آپ کو return کر دے پروگرام بنایا ہے جس میں میں نے c type header file کو include کر دیا ہے کیونکہ ہم نے بات کی تھی کہ c type header file c type dot h اس کو include کر نا ہے ان functions کو use کر لیے ٹھیک ہے کتنے functions ہیں جتنے بھی functions ہیں ان functions کو use کر نے سے پہلے ضرور ہے کہ آپ نے c type dot h header file کو include کر دینا ہے اپنے program کے اندر میں نے کر دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے کہا kiya int main function بنایا ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے کیا کہ ایک character کو declare کیا ٹھیک ہے اور وہ character user سے input لے ہوں ٹھیک ہے اب اس character کے اوپر ہم one by one functions apply کر کے دیکھیں گے اور ان کی working کو چیک کرتے ہیں سب سے پہلا جو function تھا is alpha تھا ٹھیک ہے جو مجھے بتائے گا کہ جو number ہے وہ letter ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے تو اب اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کو میں run کرتی ہوں یہ دیکھیں جی ہم ان سے character پوچھ رہے ہے for example میں enter کر دیتی ہوں 4 4 is not a letter ٹھیک ہے تو character is not a letter یہ میں نے logic یہ بنائی print f میں لکھتی اگر تو یہ true مطلب کہ one return کرے گا it's mean کہ true ہے ٹھیک ہے if condition true ہو جائے گی تو print f میں ہو جائے گا آپ کے پاس character is a letter next function کی بات کر لیتے ہیں تو ہمارے next function for example میں is lower use کر لیا ٹھیک ہے اور is lower function میں کیا کیا وہ character پاس کر کرواری ہوں تو ہوگا کہ جب اگر تو یہ character lower case ہوگا تو if statement true ہو جائے گی اور آپ کے پاس جو if statement کی body میں میں ایک statement لکھی ہے وہ run کرے گی ٹھیک ہے اور آپ پاس output آجے گی character is lower otherwise آپ پاس output آئے گی character is not lower case ٹھیک ہو کر دیتی ہوں uppercase ٹ مرلو کہ capital میں enter کیا تو میرے پاس جو output آئی character is not a lower case اگر میں اس کو دوبارہ سے run کرتی ہوں اور ایک lower case enter کرتی ہوں بالکل same case تو مجھے بتائے گا کہ یہ جو آپ نے character enter کیا ہے وہ lower case ہے اب نیکس بات کر لیتے ہیں ایک اور function اس کا use کر لیتے ہیں to uppercase uppercase میں convert کر کے دوبئی تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم to upper کا function use کرتے ہیں ctrl c تو یہ سب کمنٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اور print f میں ہم لوگ ڈیریکٹل اس کو convert کر دیتے ہیں uppercase is ٹھیک ہو گیا اس percentage c اور یہاں پہ میں پاس کر دیتے ہوں to اوپر اور brackets sorry brackets اس کے اندر وہ character جو بھی میں نے input کیا ہو گا اب اس function کے تحت وہ character print ہو جائے گا جو میں input کروں گی ٹھیک ہے وہ as a upper case میں print ہو جائے گا screen اپ اس کو run کر چیک کرتے ہیں کیا ہماری working ہو گی program t چلیں جی ایک character enter کرتے ہیں small case ہے ٹھیک اور اس کو اس نے کیا کیا اس function کے تحت کیا function ہم نے use کیا تھا اس upper کا function use کیا تھا sorry to upper کا function use کیا اس to upper function نے اس character کو جو بھی میں character اس function کے اندر پاس کیا تھا اس character کو اس نے کیا کیا upper case میں convert کر کے مجھے as a output دے دیا i think آپ لوگ سمجھ آگی ہوگی اس طرح سے باقی functions کی working کر سکتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم لوگ کام کر سکتے ہیں